السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل کھمار کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناصر تو حریم سے معافی مانگ لیتا ہے اب بہتی جلد ناصر اور فائز کو بھی سچ سچ بتا دے گا کہ در آپ دیکھیں گے کہ فائز اپنی ماں کو گیتا ہے کہ ممی لائبہ وقاس کے ساتھ چادی کرنا چاہتی ہے اور میں لائبہ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں اور اس میں ہمیں وقاس سے ملنا بھی چاہتا ہوں وہ زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ فائز تم کیا کہہ رہے ہو تم پھر فائز کہتا ہے کہ ٹیڈی میں بھی یہی آخری کوئش تھی ہے کہ لائبہ وقاس کے ساتھ چادی کرے اور وہی اس کے لیے ایک اچھا چور ثابت ہو سکتا ہے کہ کشان کہتی ہے کہ فائز تم پاگل ہو گئے ہو یا تم کیسے باتیں کر رہے ہو میں کبھی بھی لائبہ کے شاہدی وقاس سے نہیں ہونی دوں گی فائز کہتا ہے کہ کیوں ممی آپ کو کیوں نہیں ہونے دیں گی آپ نے ہی تو وقاس کے لائبہ کے لیے پسند کیا تھا تو پھر آپ کیوں آپ ان دونوں کی شادی سے انکار کر رہی ہیں تو پھر کشان کہتی ہے کہ فائز میں لائبہ کے لیے کوئی انچی گھرانے کا رشتہ ڈونڈوں گی ہمارے اب اکاؤن ریلیز ہو چکے ہیں تو اب ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہوگی میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں کوئی اچھا رشتہ ڈونڈوں گی تو لائبہ کہتی ہے کہ نہیں ممی مجھے کوئی بھی کسی کا بھی شادی نہیں کرنی میں صرف وقاس کے ساتھ ہی کچھ رہ سکتی ہوں اور اسے کے ساتھ رہوں گی چاہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے لیکن ہمارے پاس عزت اور محبت ضرور ہوگی اور میں اب پیسوں کی ترجیہ نہیں دیتی میری زندگی میں اب عزت اور محبتی میری پہلی ترجیہ ہوگی تو پھر ممی کہتی ہے کہ لائبہ تم پاگل ہی ہو گئی ہو تو فائز کہتا ہے ممی لیوہ بالکل ٹھیک ہے رہی ہیں پپا ڈیڈی کی آخری وقت میں کیا تھے کیا وہ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ اور ان کی آنکھوں میں ندامت کی آنسوں تھے اور وہ ان پیسوں پر ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پوری زندگی محنت کر کے کمائی ہیں وہ ان پیسوں پر ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں تو کے کشان بیگم کہتی ہے کہ تمہاری ڈیڈی تو پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے لیکن وہ ہماری محنت کی کمائی ہیں فائز کہتا ہے کہ ممی ڈیڈی کی پیسوں کا اب کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گے ڈیلی جو بھی کیر کریں گے تو تب وہی ہوگا پیسے میں گری بچوں میں بانٹ دوں گا ان پیسوں میں ایک روپیہ بھی اس گھر میں خرچ نہیں کروں گا تو کے کشان کہتی ہے کہ فائز تم پاگل ہو گئے ہو ہم اسے ایک بہت اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پھر سے واپس اس جگہ پر لے کر آ سکتے ہیں تو فائز کہتا ہے کہ نہیں ممی میں آپ کو عزت کی روٹی کھلانا چاہتا ہوں حرام کی نہیں اور ان پیسوں پر ہمارا حق نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ ڈیڈیڈی کیسا لگ رہا ہے اور کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے کمیٹ کر کے اپنی قیمتی راہ سے آگاز ضرور کیجئے گا مزید رامہ ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی اور وقت پر ملتا رہے شکریہ